بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ورکم ٹو می چینل کوکن وید ملکہ امید ہے کہ آپ سب حیرو آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہوش اور آباد رکھیں آمد و آمد تو ویورس آج ہم بہت مزیدار بہت ہی ہیلڈی بہت ریفریشنگ جوس لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں آرو کا جوس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمی شروع ہو چکی ہے اور گرمی کے آتے ہی مدے مدے کے فروٹس یعنی کے پھل مارکٹس میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آرو ہمارے جسم کے لیے ہماری صحیحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ویورس آرو کے اندر وائٹامین اے اور سی کی وافن ملدار پائے جاتی ہے فائبر کا تو زہیرہ اس کے اندر ہے وائٹامین اے سی اور فائبر کی ہمارے جسم میں کس قدر اہمیت ہے ہماری سکین کو بہتر کرنے کے لیے قوت مدافعت کو برہانے کے لیے پولی سٹروٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے شگر لیول کو بیلنس کرنے کے لیے وائٹامین اے سی اور فائبر کا اہم کردار ہے اور ویورس وائٹامین اے سی اور فائبر کی وافن ملدار پائے جاتی ہے آرو کے اندر اور مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل بھی ہیں اور اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں کہ آم آدمی کے پہنچتے دور ہوں تو کیوں نہ اس کا مددار سا یمی سا ریفریشنگ اور ہیلڈی سا جوس بنا لیا جائے یہاں پہ میں نے ایک پاؤ آرو لے لیا ہیں ان کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے پہلے آپ نے یاد رہے ہی ویورس سارے آرو اچھے طریقے سے یا کوئی بھی فال آپ یوز کریں تو اچھے طریقے سے دھو لیا کریں دھونے کے بعد اس کو ہم نے کٹ لینا ہے بڑے بڑے چنکس پہ ہی کٹیں گے اور ویورس چھلکے سمیتھ ہی کٹیں گے چھلکوں کو آپ نے سپلٹ نہیں کرنا ہے اس کو بھی ہم نے بلینڈ کر لینا ہے تو یہ بلکل بھی مکس ہو جائیں گے جوس کے اندر نظر نہیں آئیں گے نہ ہی موں میں آئیں گے تو چلیے ویورس سارے آرو ہم نے کٹ کر لیے ہیں ان کو ہم ڈال لیتے ہیں بلینڈر جگ کے اندر اور اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں شوگر یعنی کے چینے جتنا ٹیسٹ آپ کو اچھا لگتا ہے چینے کا اتنا آپ اس کے اندر شامل کر دیں یہاں پہ میں چار ٹیبل سپون چینے آئٹ کر رہی ہوں اور ایک چھوٹا کپ شامل کر دیا ہے پانی کا ابھی پانی میں نے ایک ہی کپ شامل کیا ہے پہلے ہم اس کو بلینڈ کر کے ایک سمود سا پیسٹ اور پلپ پریڈی کر لیں گے کیونکہ ویورس اگر سارا ہی پانی ایک سار ڈال دیا جائے تو کچھ چنگ کس کے اندر رہ جاتے ہیں اور اچھا بلینڈ نہیں ہوتا اس لئے میں نے پانی پہلے تھوڑا سا ہی ڈالا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں میں نے آئس کیوبز چار سے پانچہ روز میں نے آئس کیوبز شامل کر دیا ہے اور ایک کپ اور پانی کے شامل کر دیتے ہیں یعنی کہ ٹوٹل یہاں پہ میں نے دو کپ پانی کے شامل کیا ہے ان کو دوبارہ سے بلینڈ کر لیتے ہیں اور ایک مزیدار سا ہیلڈی سا جوس ریڈی کر لیتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لیے چلا لیا ہے اس کو اور یہ دیکھیں مزیدار سا جوس ہو چکا ہے ریڈی اس کو شفٹ کر دیتے ہیں گلاسوں میں پورے دو گلاس بنے ہیں چار آروں سے بہت ہی ویف ریشنگ ہیلڈی جوس بلیٹی ہیں اس ریسیپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا بھی ہے کہ جو آپ نے جوس بنایا کیسا بنا انشاءاللہ آپ کو بہت پتند آئے گا تو ویورز ریسیپی اچھی لگی تو پلیس لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیا بنا مجھ چاہیے گا اس کے ساتھ بھی بہت اجادت چاہتے ہوں پھر حادر ہوں گی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا بہتا ہیار رکھئے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ